بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کا افسانہ ہے سوا سیر گھیوں سوا سیر گھیوں افسانہ ہے پریم چند کا جیسا کہ کل بتایا تھا کہ پریم چند نے زیادہ تر افسانے سماجی موضوعات پر لکھے ہیں اور کسانوں کے مسائل پر لکھے ہیں اگر افسانے کے کرداروں کی بارداریں تو شنکر جو ایک کسان ہے وہ کردار ہے ماتما ہے پروہت جی ہے منگل جو شنکر کا بھائی ہے اور شنکر کا بیٹا بھی اس ناول کے کردار ہیں پریم چند جو ہیں ان کے بارے میں ان کا چونکہ ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کی جو تفصیل ہے اس کو بھی آج دیکھ لیتے ہیں پریم چند کی جو افسانہ نگاری ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے افسانہ نگاری کے چار دور ہیں ڈاکٹر مسود حسن خان نے اپنے مضمون پریم چند کی افسانہ نگاری کے دور میں چار ادوار ان کے بتوائے تھے پہلا دور انیسو تین سے انیسو نو تک سدائی کوششوں کے نام سے گناہ جگہا ہے پوسرا انیسو نو سے انیسو بیس تک دور میں انہیں تاریخی اور اسلاحی افتان ہوگی ہے تینسرا دور انیسو بیس سے انیسو باتیس تک اس نے اطلاحی اور سیاستی آخری دور انیسو باتیس سے انیسو سکتیس کے عرصے تک سوید ہے یہ وہ دور ہے جو دور میں انہوں نے سیاسی اور تکری افسانے لے اس دور میں زیادہ تار ان کے افسانے جو ہیں وہ سماجی موضوعات جو ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں اور اسی یعنی دور کے افسانوں میں زیادہ فنی پختگی پائی جاتی ہے اچھا یہ والا جو افسانہ ہے یہ ان کی اس کتاب میں شامل ہے ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے پردوس سے جمع اسی میں راہ نجات افسانہ شامل ہے اور اسی میں سوا سیر کیوں شامل ہے افسانے کے کہانی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک قریب کسان کی کہانی ہے جو سوا سیر جیوں ادھار لیتا ہے تو آغاز کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی گاؤں میں شنکر نامی ایک کسان رہتا تھا جا سادہ غریب آدمی تھا اپنے کام کے کام نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں چکہ بن جانا جانتا تھا تل کپٹ کی اسے چھوٹ بھی نہ لگی تھی اگے جانے کی پھکرنا بھی بھی دیا نہ جانتا تھا کھانا ملا تو کھا لیا نہ ملا تو چربن پر کناتی چربن بھی نہ ملا تو پانی لیا اور رام کا نام لکھ کر سو رہا مگر جب کوئی میمان دربازے پر آ جاتا تو اسے یہ اسٹکھنا کر دینا پڑتا اور دوسرا جب کوئی سادو ماتمہ آ جاتے تھے تو اسے لازمی جنیاوی باتوں کا سکھارہ لینا پڑتا تھا خود بھوکا سو سکتا تھا مگر سادو کو کیسے بھوکا سلاتا اب اس کے گھر آ جاتے ہیں ایک سادو مہمان سادو جو ہیں جب اس کے گھر مہمان آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پہلے ہم اس افثانے کا تھیم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا افثانہ ہے جو دہاتی کسان کی سادلوئی کے ساتھ ساتھ دمیدار مہاجن اور ساہوکار کی پریبکاری کا پردہ چاہ کرتا ہے اور اس کے ظلموں تشدد اور مکرو فریب کے خلاف انسانی ضمیر کو جوڑ کر رکھ لیتا ہے یعنی سوا سیر گھیوں لیتے ہوئے یعنی ان آج جو وہ سوا سیر ادھار لیتا ہے تو سود در سود کے ایسے نظام میں جکڑا جاتا ہے کہ کسان سے مزدور بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ملازم بن جاتا ہے سمیدار کا اور پھر بھی وہ سوا سیر گھیوں کا کرز نہیں اترتا اس کی زندگی اس علامی میں گزر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی نوکر بننا چاہتا ہے تو یہ کہانی ہے نسلوں کے علام ہونے کی کس طرح علام ہوتے ہیں ہم کہانی کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ شنکر ایک سادلو اور نیتی کسان وہ مذہب پر انداز یقین رکھتا ہے خود بھوک برداشت کر لیتا ہے مگر مندروں میں دینا پندتوں اور ماتماؤں کی خدمت کرنا نہیں چھوٹا ہوتا یہ ہے کہ ایک ماتماؤں شنکر کی ہاں رات گزارنے کے لیے رہتا ہے شنکر اس کی خدمت کے لیے پروفت جی سے سوا سیر کیوں گزار لیتا ہے ماتماؤں چلا جاتا ہے شنکر کی زندگی دکھ سکھ میں گزرتی رہتی ہے ایک دن پروفت جی گندم کا مطالبہ کرتے ہیں جو سود در سود ہو کر دس من ہو چکی تھے اس گندم کی وجہ سے شنکر کا بھائی منگل بھی علاق ہو جاتا ہے شنکر کی ساری زندگی بھک پر اتارتے گزرتی ہے لیکن پھر بھی غلامی کا جو اس کے گلے میں کیا کہتے ہیں توک پڑا تھا وہ اس کی نسروت افسان جائے شنکر جو ہے وہ مارا بتا کس چیز پہ جاتا ہے وہ سوا سیر کیوں لیتا ہے جب اس کی پسل پیار ہو جاتی ہے تو پروہت جی کے پاس کیونکہ وہ بھیجتا ہے اس لیے وہ کھلیانی میں اپنی طرف سے تھوڑی سے زیادہ گندم دے کر یہ سمجھتا ہے کہ حق تدا ہو گیا لیکن پروہت جی جو ہیں وہ کافی سالوں تک اس سے تقاضہ ہی نہیں کرتے اور جب تقاضہ کرتے ہیں تو سود در سود کا چکر ایسا چلتا ہے کہ وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوا سیر گیہوں افسانہ جس پر جو ڈراما بنایا گیا ہے بہت ہی شاندار ڈراما ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا لیکچر نمبر تیس کا آغاز ہم افسانہ سوا سیر گیہوں سے کر چکے ہیں اور میڈم صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اس کا تھیم اور اس کا خلاصہ تو اب ہم حصہ گرامر میں آج دیکھتے ہیں تخلص جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے اس میں علم جس کی ایک زیلی قسم ہے تخلص تخلص کے لگوی معنی ہے چھٹکارا پانا تخلص ایرانی اور ہندوستانی شورہ کی ایجاد ہے شاہرانہ تالی کے اظہار کے لیے ابتدا میں تخلص کا استعمال کیا گیا تھا پھر رفتے رفتہ یہ اردو شاہری کا جذب بن گیا تخلص دراصل وہ نام ہوتا ہے کہ جو شورہ کرام اپنے اصل نام کی بجائے اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں تو تخلص کے لیے ایک خاص قسم کی علامت بھی استعمال ہوتی ہے جو دوئی کی شکل کی ہوتی ہے اس کو علامت بط بھی کہا جاتا ہے جیسے وہ بتخ کی چونچ ہوتی ہے اسی طرح اس کو علامت بط کہا جاتا ہے اور جو شورہ تخلص استعمال کرتے ہیں ان کو مخلص شورہ کہا جاتا ہے مخلص یعنی تخلص رکھنے والے بہت سے شورہ ہیں جنہوں نے تخلص استعمال نہیں کیا جن میں اسماعیل میرہٹی اور مولانا زفر علی خان سب سے زیادہ مشہور ہیں بعض اوقات ویسے تخلص کے لئے اشارت یہ ہے کہ غزل کے آخری شعر جس کو مکتہ کہا جاتا ہے تخلص وہاں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ بھی شورہ کے ارام اپنے نام استعمال کر سکتے ہیں پہلے شعر میں بھی کر سکتے ہیں درمیان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو تخلص نہیں کہا جائے گا تخلص تخلص ہمینہ غزل کی آخر شعر جاتا ہے یعنی مکتہ میں تخلص استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک نسال ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تن درستی ہزار نعمت ہے یہ سالک کا شعر ہے کسی میمبر کا مائک آن ہے تو کانٹلی وہ اپنا مائک آف کر دے جی سال کر دی جاتا ہے تو اس میں علام کی دوسری قسم ہے کنیت عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کے اصل نام سے نہیں پکارتے بلکہ کسی خونی رشتے سے پکارتے ہیں یعنی باپ کی نسبت سے بیٹے کی نسبت سے بیٹی کی نسبت سے ماں کی نسبت سے تو باپ بیٹے بھائی ماں بہن کی نسبت سے پکار جانے والے نام کو کنیت کہا جاتا ہے جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لئے ان کو ابن مریم کہا جاتا ہے بین اور ابن کا فارق میں نے پچھلے دنوں بلکہ کل ہی ایک پوسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیٹے کا نام والدہ کی نسبت سے پکارا جائے تو اس کو ابن کہیں گے ابن مریم مریم علیہ السلام کا بیٹا جی میڈم نیکسٹ جی اردو اے مواللہ غالب کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے حسرت مہانی کے رسالے کا نام بھی اردو اے مواللہ تھا غالب کے خطوط دوسرا جو خطوط کا مجموعہ تھا اردو کا اس کا نام بھی اردو اے مواللہ تھا اردو اے مواللہ شاہی گھرانے کی جو عورتیں اردو بولتی تھیں اس کو اردو اے مواللہ کہا جاتا تھا اردو کا ایک نام اردو اے مواللہ بھی ہے ہندوستان کی نسبت سے اردو کا قدیم ترین نام ہندوی ہے یا ہندوستانی ہے اور اس کے بعد پھر چونکہ اس میں ملی جلی زبانوں کے الفاظ شامل تھے اس لئے اس کو ریختہ کہا گیا اس کے بعد شاہ جہاں کے عہد میں اس کو اردو اے مواللہ کا نام دیا گیا اور پھر آخر میں یہ صرف اردو کا نام سے پکاری جانے لگی اردو اے مواللہ اردو کو اس وقت کہا گیا کہ جب اس زبان میں علمی اور عدبی موضوعات کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی آگرے کی زبان سے علیت کرنے کے لئے شاہ جہاں نے پھر اس کو اردو اے مواللہ کا نام دیا تھا اردو اے مصفہ بھی اس کو کہا جاتا تھا ویسے اردو موغل شہنشاہ بابار اور اکبار اپنے لشکر کو بھی اردو کہتے تھے اردو اے زفر اس کے بعد ہے بیان و بدی میں آج ہم نے پڑھنا ہے سنتِ عاقس کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو آگے پیچھے کر کے دوسرا فکرہ یا مصرہ اس طرح بتانا کے کلام میں ایک خاص معنی پیدا ہو جائیں یعنی کلام کو آگے پیچھے کرنا سنتِ عاقس کہلاتا ہے ہم اور غیر دونوں یک جا باہم نہ ہوں گے ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے آپ دیکھیں ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے تو کلام کے اندر جب آپ لفظوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سنت کو سنتِ عاقس کہا جاتا ہے ہم ہوں گے ہم نہ ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہوں گے ہم نے الفاظ کو اُلٹ کر دیا کلام کے اندر تو اس کو سنتِ عاقس کہا جاتا ہے ہم اور غیر دونوں یک جا باہم نہ ہوں گے ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے جی میڈم سپا نیکس ہی سر کر دیا جی یہ لفظ ہے کون فکا کون کا مطلب ہے ہو جا فکا کا مطلب ہے پس ہو گیا یہ کائنات کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا کون فا یا کون کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو کہا تھا کہ کون فا یا کون ہو جا اور وہ ہو گیا یہ اسی طرف اشارہ ہے امیر کسرو ان کو ریکھتا خیال ایمہ ترانہ ستار طبلہ اور قوالی کا موجود سمجھا جاتا ہے امیر کسرو کی دس ترس چار زبانوں پر تھی آرابی فارسی سانسکریت اور ہندی امیر کسرو کی زبانوں کے حوالے سے میں پوسٹ شیئر کر چکا ہوں کہ امیر کسرو کی جو والدہ تھی وہ ہندوستانی تھی دولت نازم کا نام تھا اور اس لیے والدہ کے نسبت سے ان کی مادری زبان ہندی تھی جبکہ ان کے جو والد تھے امیر صحف الدین وہ ایک ترک تھے تو والد کی زبان یا خاندانی زبان ترکی تھی اس کے بعد یہ مختلف درباروں سے وہ بستا رہے تھے تو اس وقت سرکاری اور درباری زبان فارسی تھی اور عربی زبان انہوں نے مقامی طور پر سیکھی تھی امیر کسرو کے مرشد خاجہ نظام الدین اولیاء تھے جب امیر کسرو کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی جو رسائی تھی وہ دربار اور شہری تک ہو گئی اور اس میں دربار تک رسائی میں ہاتھ ان کے نانا اماد الملک کا تھا جی نیکس سلیٹ امیر کسرو کے نانا اماد الملک ساملی رنگت کے تھے اور پان کے شوقین تھے امیر کسرو کی مادری زبان ہنڈی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور امیر کسرو کی امیر کسرو دہل بھی یہ ممتاز حسین نے ان کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی ہے اسی طرح ڈاکٹر وحید مرزا نے بھی امیر کسرو کے نام سے امیر کسرو کی شخصیت پر ایک کتاب تحریر کی ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی خزر راہ سے لیا گیا یہ شیر ہے خزر راہ میں ایک موضوع ہے زندگی کے عنوان سے کہ جب شاعر حضرت خیزر علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو شاعر نے کہا تھا کہ زندگی حرکت عمل کا نام ہے برطر ازم دیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمان آئے ہم روز و فردہ سے نا ناب جاوے داں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زندگی کن فقاں ہے زندگی زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ جوے شیروں تیشہوں سنگے گیران ہے زندگی بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ جوے کم آپ اور ازادی میں بہرے بے کران ہے زندگی تو اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے یعنی اگر تیرا شوق زندہ ہے تو دوسروں کی جدوجہد پر کنات نہ کر بلکہ خود اپنی دنیا آپ پیدا کر محنت کر حرکت عمل کر وہ ایک اور شیر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب جعوید اقبال نے گرامو فون کی فرمیش کی تھی تو اقبال نے پھر ان کو ایک شیر لے کے بھیجا تھا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے سانسے تفالہ ہنسے میں ناو جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نا بیج غریبی میں نام پیدا کر یا پھر جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ اگر ہمت ہے تو پیدا کر فرداؤ سے بری اپنا مانگی ہوئی جنت سے دوزق کا عذاب اچھا تو یہی ہے کہ اگر تو نے دنیا پیدا کرنی ہے تو اپنے جذبوں کو جوان رکھ اور دوسروں کی جدوجہد پر کنات نہ کر پھر دوسرے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ سر آدم ہے یعنی آدم علیہ السلام کا راز کس چیز میں پشیدہ ہے زمیر کون فقہ ہے زندگی کہ زندگی ہی دراصل زمیر کون فقہ ہے یعنی کہ زندگی کا راز جو ہے وہ کون فقہ میں پشیدہ ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شئے کا وجود عمل سے عبارت ہے عمل کی بدولت دنیا میں ہر چیز وجود میں آ سکتی ہے تو زندگی میں عمل بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے سونٹ نگار شورا میں تصدق حسین خالید نونمی مراشد اور اکتر شیرانی شامل ہیں سونٹ کے بارے میں کل ہم کیا تھا امیر خسرو نے کل نینانوے تصانیف ہے امیر خسرو کی جن میں سے اٹھائیس تصانیف موجود ہیں باقی ضائع ہو چکی ہیں تو امیر خسرو کی ایک مسلمی ہے نو سپہر نو سپہر یعنی نو آسمان نو سپہر اس میں انہوں نے ہندوستان کے رسم و روای تازیب و تمدن پرندے پھل ان چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ہندوستان کی بارہ زبانوں کا بھی ذکر کیا ہے تو امیر خسرو نے اپنی مسلمی نو سپہر نے ہندوستان کی بارہ مقام زبانوں کا ذکر کیا ہے شاہ حسین جن کو مادھوو لال بھی کہا جاتا ہے مادھوو لال حسین کچھ لوگ اس کو مادھو لال حسین بھی پڑھتے ہیں مادھوو لال حسین ان کا جو دور حیات ہے پندرہ سو ارتیس سے پندرہ سو ارتیس سے پندرہ سو نینانوے تک ہے یہ پنجابی زبان کے شائر تھے اور یہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ان کے دادا ہندو تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے پھر فیروز شاہ تغلق کے دور میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کا جو خاندانی نام تھا دھا 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 حسین تھا دھا دھا حسین شاہ حسین کا خاندانی نام تھا لیکن یہ مادھو لال سے پہچانے جاتے ہیں ان کا تعلق ملامتی فرقے سے تھا ان کا تعلق ان کی جو شاعری ہے اس میں حشق حقیقی کے واقعات ملتے ہیں ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک برہمن زیادہ ہے ایک ہندو لڑکا ہے مادھو تو ان دونوں کے درمیان اتنا مضبوط تعلق بنا کے عوام اس کو پھر مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگی اور اس پر جو ہندو تاریخ دان ہیں انہوں نے اعتراضات بھی کیا تھے کہ ایک مسلمان صوفی کا ایک ہندو لڑکے سے کیا تعلق بنتا ہے خیر یہ پنجابی زبان کے پہلے شاعر تھے جنہوں نے جو پنجابی شاعری ہیں وہ ایک عورت کے زبانی بیان کی تھی اور انہوں نے مطلب زندگی عام زندگی کی جو چیزیں تھیں ان کو اپنے شاعری میں بیان کیا تھا سوت، چرخہ، تانہ، بانہ اور اس طرح کی چیزیں اور رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی یہ بھی انہی کا کہا جاتا ہے کہ شعر ہے اور مرنے کے بعد بھی ان دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ بنائی گئی تھی تو شاہ حسین پنجابی کے انگلین شاعر تھے جن کو مادھوب لال حسین کے نام سے پکارا جاتا ہے مادھوب ایک ہندو برہمن زادہ تھا اس کے بعد محروضی ہے ہندو عورت کے عشق میں مبتلا ہونے والے اور اپنی وضاقتہ تبدیل کرنے والے اور مندر کے پجاری بننے والے یہ افضل پانی پتی تھے افضل پانی پتی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شمالی ہند کے پہلے اردو کے پہلے شاعر ہیں اور جنہوں نے مشہور زمانہ مسلمی بکٹ کہانی لکھی تھی جس کو بارہ ماہ سا بھی کہا جاتا ہے یہ فارسی کے بھی اچھے شاعر تھے لیکن یہ ادھیر عمر میں کسی ہندو لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے جب ان کا عشق جنون کی ہاتھ تک پہنچ گیا تو لڑکی کے خاندان والوں نے بدنامی کے دار سے لڑکی کو ایک علاقہ مطرہ میں بھی جوا دیا تو ایک دن تو افضل بھی یہ مطرہ پہنچ گئے تھے اچھا یہ مطرہ جب پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے بلکہ انہوں نے وہاں پر جا کر اس لڑکی کی تلاش شروع کر دی اتفاق سے ایک دن وہ لڑکی ان کو مل گئی ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی تو اس لڑکی نے کہا اس کو ملامت کی کہ اس عمر میں سفید داڑھی رکھتے ہوئے اس طرح کی حقیں کرتے ہو تو افضل صاحب پر جنون سوار تھا انہوں نے اپنے سفید داڑھی منوا دی اور پھر ایک مندر میں چلے گئے اور مندر میں جو ایک پجاری تھا اس کے مرید بن گئے اور اپنا نام گوپال رکھ لیا تھا گوپال انہوں نے مندر کے اس پجاری کی اتنی خدمت کی کہ جب وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کو اپنا جانشین بنا گیا افضل کو جو اب گوپال بن چکا تھا ایک دن پجاری کی قدم بوسی کے لیے خواتین کا مخصوص تھا تو ایک دن چند خواتین آئیں اور ان میں وہی ہندو لڑکی بھی تھی تو افضل اور گوپال صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور پھر لڑکی پہچان گئی اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی خیر اس روایت میں کتنی صداقت ہے یہ تو معلوم نہیں لیکن افضل ایک قادر القلام شاید تھا جس کا تذکرہ قائم چاندپوری نے مخضہ نے نکات میں بھی کیا ہے اور تذکرہ شورائے اور اردو میں میر حسن نے بھی کیا ہے اس کا ذکر اور گارسان دیتاسی اور گل کرسٹ اور ڈاکٹر اشپرنگر نے بھی افضل کا ذکر کیا ہے اور میر تکی میر نے ان کا تذکرہ یوں کیا تھا وہ جو ان کی مشہور زمانہ غزل ہے نا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماریہ دل نے آخر کام تمام کیا اس کا جو مقتہ ہے نا میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو انہیں تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا تو یہ اسی طرح اشارہ ہے افضل پانیپتی کی طرح جنہوں نے اپنی وضاقتہ تبدیل کا دی تھی ایک ہندو عورت کے لئے اچھا اس کے بعد ہے خزائن رحمت اللہ یہ بہاو دن باجن کی مذہبی تصنیف ہے جی مرم سیبر نیکسٹ جی سر کر دیئے فیڈرل شریعت کورڈ کب قیم کی گئی تھی فیڈرل شریعت کورڈ یعنی وفاقی شرائی عدالت جس کو کہا جاتا ہے یہ انیس سو اسی میں قیم کی گئی تھی آپ کو پتہ نہ اسلامیزیشن کا نعرہ لگایا گیا تھا انیس سو اٹھتر میں از یا الحق کے دور میں تو یہ اسی سلسلے میں یہ وفاقی شریعت عدالت قیم کی گئی تھی اس میں آٹھ جج ہوتے ہیں جن میں سے ایک چیف جسٹس ہوتا ہے جس کو منصف آزم کہا جاتا ہے اور یہ صدر پاکستان کی منظوری سے تینات کیا جاتے ہیں عام طور پر یہ سبائی عدالت کے یا پیر سپریم کورڈ کے جو ریٹائر ججز ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس میں ٹوٹل آٹھ ججز ہوتے ہیں جن میں سے تین ججز جو ہیں وہ عالم ہوتے ہیں اور میرے خیال میں اس وقت جو وفاقی شریعت عدالت کے جسٹس ہیں وہ ریاض احمد خان ہے اس کے بعد ہے 1965 کی جنگ آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ سترہ دن رہی تھی اور یہ 6 ستمبر سے شروع ہوئی تھی 6 ستمبر 1965 سے شروع ہوئی تھی اور 23 ستمبر 1905 تاکہ یہ باقیدہ جنگ جاری رہی تھی ویسے چھوٹی چھوٹی جھڑ پہ تو 23 اگست سے ہی شروع ہو چکی تھی لیکن جس کو باقیدہ جنگ کہتے ہیں وہ 6 ستمبر سے شروع ہوئی تھی اور 6 ستمبر کوئی یوم دفاع منائی جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ماروزی ہے The zone of atmosphere in which ozone layer ozone layer کس تہہ میں پہ جاتی ہے اگر ہم فضا کی تہہوں کو دیکھیں تو پہلی تہہیں جو ہے وہ ٹرپوسفیر کہلاتی ہے یہ زمین سے بارہ کلومیٹر اوپر ہوتی ہے اور یہ جو بارش برسانے والے بادل ہوتے ہیں وہ اسی ٹرپوسفیر میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سٹریٹوسفیر یہ بارہ سے پچاس کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے اور اسی میں ہی ozone layer موجود ہوتی ہے جو ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ ریس سے بچاتی ہے تابکاری شواؤں سے ہمیں بچاتی ہے اس کے بعد ہے میزوسفیر یہ تقریباً پچاس سے اسی کلومیٹر انچائی پر ہوتی ہے اور یہاں پر ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے اور منفی پچاسی سینٹی گریٹ ٹمپریچر چلا جاتا ہے یہ جو موسمیاتی سیارے ہوتے ہیں یہ بھی فضاء کی تیسری تہہ میں بھیجے جاتے ہیں میزوسفیر میں بھیجی جاتے ہیں یہ جو موسمیاتی سیارے ہوتے ہیں اس کے بعد چوتھی ہے تھرموسفیر یہ اسی سے آٹھ سو کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے اور یہاں پر الٹرا وائلٹ ریس بہت تیز ہوتی ہیں اس لئے یہاں پر ٹمپریچر کافی زیادہ ہوتی ہے اچھا تو یہ آٹھ سو کلومیٹر تھا کہ یہ جو حبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کے سب سے بڑی ٹیلیسکوپ وہ بھی اسی سفیر میں موجود ہے تھرموسفیر میں موجود ہے اس کے بعد ہے ایگزو سفیر ایگزو سفیر یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ آٹھ سو سے دس ہزار کلومیٹر کے درمیان واقع ہوتی ہے یہ جو ہمارے ٹیلی کمیونکیشن سیٹلائٹ ہوتے ہیں یہ اسی سفیر میں بھیجے جاتے ہیں ایگزو سفیر میں بھیجے جاتے ہیں اسی سفیر میں ہیڈروجن اور ہیلیم گیسیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ پانچ لیئرز تھیں اور ان میں موجود باتیں میں نے آپ کو بتا دیا نیکسٹ دیکھئے جی نیکسٹ مروزی ہے کہ کون سا جو پلینٹ ہے وہ زمین کے قریب ترین ہے تو نظام شمسی کے ٹوٹل آٹھ سیارے ہیں پہلے نو سیارے تھے لیکن اب آٹھ سیارے ہیں تو ان میں اتارت زہرہ زمین مریخ مشتری زول یورینس اور نیپچون یہ شامل ہیں تو زمین کے قریب ترین جو سیارہ ہے وہ کون سا ہے مرکری ہے تقریباً میں رکھال میں اس کو دیکھ لیں نیکسٹ اس کے بعد نیکسٹ مروزی ہے کہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی میں کل کتنی نشیستیں ہیں قومی اسمبلی میں کل تین سو بھیالیس نشیستیں ہیں جن میں سے دو سو بہتر نشیستیں ہیں یہ سوگو کی ہیں جن پر برہ راست ووٹنگ ہوتی ہے یعنی ہم ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ایم این اے سلیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو ان کی تعداد ہے دو سو بہتر قومی اسمبلی میں کل نشیستیں ہیں کل سیر سہت تین سو بھیالیس دو سو بہتر لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں دس سیٹیں یہ اقلیتی کوٹا ہے دس سیٹیں اور اس کے بعد ساٹھ سیٹیں یہ خواتین کے لئے مقصود ہیں خواتین کے نشیستیں ہوتی ہیں تو موجودہ سپیکر کون ہے راجہ پرویز اشرف ہے نا قومی اسمبلی کے موجودہ سپیکر راجہ پرویز اشرف ہے جی سر تعلق پاکستان تحریک انصاف ناراض گروپ سے ہے وہ حزب اختلاف کے قائد ہیں اچھا جی نیکسٹ مروزی ہے سر راجہ ریاض بھی بیپل پارٹی کے ہی ہیں اب تو حزب اختلاف ہے ہی کوئی نہیں نہیں حزب اختلاف ہے راجہ ریاض ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ناراض گروپ سے ہے اور قائد آئیوان شہباز شریف ہے اچھا جی اس کے بعد ہے پنجاب ریپیلنگ اور ریوال آف ڈیفکلٹیز آرڈیننس یہ سپیکر کی سپیکر کے اختیارات کو کم کرنے کے لئے یہ رولز آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جی نیکسٹ سلائٹ کیجئے جی غلام عباس کا افسانہ اور کورٹ یہ سب بچوں نے پڑھا ہوا ہے جارے کی چاندنی میں یہ افسانہ موجود ہے اور اس افسانے کا جو اب بنیادی خیال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی اصلیت چھپائی ہوتی ہے اور اس کا پس منظر بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ دلی میں ایک مردب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے چاند دوست آگئے تو انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا بلکہ دھوتی باندھی ہوئی تھی وہ شلوار کمیس کی جگہ اور بنیان پہنی ہوئی تھی تو اوپر اور کورٹ انہوں نے پہن لیا اور دلی کی گلیوں میں پھرنے لگے تو وہیں سے ان کو وہ افسانہ لکھنے کا خیال آیا لیکن انہوں نے وہ دلی کی سڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ افسانہ بنا دیا لاہور کی سڑکوں کا تو اس افسانے میں ایک نوجوان ہوتا ہے جو تراش کر آج سے خاصہ فیشنیبل معلوم ہوتا ہے اس افسانے کو ڈیٹیل سے ہم بعد میں پڑھیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کن کن سڑکوں کا ذکر ہوا ہے مال روڈ کا ذکر ہوا ہے لارنس روڈ کا میکلٹ روڈ کا اور ڈیویس روڈ کا ان چار سڑکوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے مہدی آفادی نے پانچ عدیبوں کو اردو کے اناصر خمسہ کہا ہے ان میں سرسید حالی آزاد اور نظیر احمد شامل ہیں پانچویں رکن کا نام کیا ہے جی اناصر خمسہ کے مطالق تو آپ سب جانتے ہیں مولوی زکاہ اللہ جو ہیں ان کے پانچویں رکن ہیں یہ مولوی زکاہ اللہ ہی تھی نا غالبا جنہوں نے دس جلدوں میں ہندوستان کی تاریخ لکھی تھی بڑی زبردست ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر کاشگر کس ملک کا شہر ہے جی یہ شہر ہے خیزر راہ نازمی سے لیا گیا ہے یہ درست شہر اس طرح ہے ایک ہوں ایک ہوں کا مطلب ہے بی جونائیت یعنی متحد ہو جائیں ایک ہوں آئی ایم اس کا مطلب آئی ایم نہیں ہے کہ میں ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوں یعنی ایک ہو جاؤ بی جونائیت متحد ہو جاؤ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر نیل تو دریائے نیل کی طرف اشارہ ہے جو کہ مصر میں موجود ہے لیکن کاشگر یہ چین کے شہر کی طرف کاشگر کی طرف اشارہ ہے تو کاشگر وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو اسی طرف اقبال کا اشارہ ہے جی آگے جی پاکستان کا قومی طرانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے جی قومی طرانہ آپ سب کے علم میں ہے کہ قومی طرانہ کی پہلے دھون بنائی گئی تھی احمد جی چھاگلہ نے انیس سو انیس سو انچاس میں پہلے قومی طرانہ کی دھون بنائی تھی اور یہ اسی سیکنڈ کی دھون تھی کسی دھون پر پھر شہرہ کرام نے طرانہ لکھنا تھا تو انیس سو با آن میں حفیظ جلندری نے یہ طرانہ تخلیق کیا تھا سات سو سے زیادہ لوگ نے سات سو تئیس لوگ نے طرانہ لکھا تھا جن میں سے جو فائنل جو دھون پر پورا اترا تھا وہ حفیظ جلندری کا لکھا ہوا قومی ترانہ تھا اور یہ قومی ترانہ ان کا ایک مجموعہ ہے چراغ سہار اس میں موجود ہے اور ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ جون میں جون انیس سو چون میں قومی ترانہ منظور کیا گیا تھا اور پھر چودہ اغسط انیس سو چون کو لاغو کر دیا گیا تھا تو پہلی مرتبہ پھر یہ انیس سو چون میں ہی پڑھا گیا لیکن اس ترانے کی پہلے دھون بجائی گئی تھی سب سے پہلے نینٹین فیفٹی میں ایران کے سربراہ کی پاکستان آمد پر یہ دھون بجائی گئی تھی نینٹین فیفٹی میں اچھا انیس سو سین تالیس سے انیس سو چون تک جو پاکستان کا قوم اترانہ تھا وہ ایک جملہ تھا پاکستان زنداباد یہ جملہ تھا پاکستان کا پاکستان کے قوم اترانے کا بعض اوقات پوچھ رہتے ہیں کہ قوم اترانے کا دوسرا نام کیا ہے قوم تھا انہوں نے میرے ایک دوست سے انہوں نے پوچھا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کا جو لوگو ہے وہ کیا ہے پھر پوچھا تھا کہ پاکستان کا قومی پرچم ہے اس کا پورا نام کیا ہے سابز حلال پرچم اس کے بعد پھر پوچھا تھا کہ قوم اترانے کا دوسرا نام کیا ہے پاک سر زمین تو اس طرح کی تھوڑی بہت چیزیں تیار کر جائیے گا تو قومی ترانہ یہ مخمص کی شکل میں ہے مخمص ترقیب بند ہے یہ اس میں پندرہ مصرے ہیں تین بند ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اردو کا اس میں صرف ایک ہار ہے کا تو باقی اس کی معلومات دیکھ لیجئے گا نیکس پڑی مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے جی مصور مشرق عبد الرامان چکتائی کو کہا جاتا ہے تو پوری دنیا عبد الرام چکتائی کے فان کو تسلیم کرتی ہے کہتے ہیں کہ 1924 میں ویمبلے میں ایک تقریب ہوئی تھی آرٹ آرٹ کی نمیش ہوئی تھی جس میں 25 ملیون لوگوں نے ان کی بنائے ہوئے فن پارے دیکھے تھے پاکستان ٹیلی ویزن اور ریڈیو چینل کے جو لوگو ہیں وہ بھی عبد الرحمان چگتائی نے بنائے تھے اور انہوں نے ڈاک ٹکٹ پر بھی مصوری کی تھی اس کے لئے فن پارے تراشے تھی اور اس وجہ سے پھر ان کو مصور مشرق کا خطاب بھی دیا گیا تھا تو بلکہ لقب دیا گیا تھا مصور مشرق جی جب مجازی معنی ہو لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق ہو اس کو استیارہ کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا چاند آ گیا یہ استیارہ کہلائے گا اور اگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق نہ ہو تو وہ مجازی مرسل کہلاتا ہے تو استیارہ جو ہے یہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے تو لفظ کے حقیقی اور لفظ کا تعلق ہے وہ تشبیح کا تعلق ہے اور معنی مجازی معنی ہوتے ہیں یہ استیارہ کی صفت ہے جی نیکسٹ محمد دین فوق کو شائر کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القاب کس نے دیئے تھے محمد دین فوق ان کا تعلق بھی کشمیر سے تھا اور یہ کشمیر کے راجبوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کلاس فیلو تھے اور ہم عمر بھی تھے یہ بھی 1867 کو پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ سیال کون بھی منتقل ہوئے تھے اس کے بعد پھر یہ لاہور آئے تھے تو ان کو کشمیر کا پہلا صحافی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیسہ اخبار سے منسلک ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ پیسہ اخبار میں بھی کام کرتے رہے جو منشی محبوب عالم کا اخبار تھا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا اخبار بھی نکالا تھا جس کا نام تھا غالباً تنجہ فولاد تو اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ کشمیر کے مورخ کے طور پر جانے جاتے ہیں یعنی انہوں نے کشمیر کی تاریخ لکھی تھی اور انہوں نے تقریباً 112 کتابیں لکھی ہیں جن میں سے غالباً تین جلدیں کشمیر کی تاریخ پر ہیں اس کے بعد پھر دو جلدیں اقوام پونچ پر ہیں اور اس طرح ہی کہایا تھے کشمیر اور کافی ساری چیزیں انہوں نے اقبال نے مجدد کاشمارہ اور شاعر کشمیر کا لقب دیا نیکسٹ پڑھیں کبھی سند بعد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقہیہ کالم کون لکھتے تھے جی یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ نئی دنیا میں کولمبس کے نام سے یہ نئی دنیا اخبار کلکتہ سے نکلتا تھا اور چراغ حسن حسرت یہ اس کے مدیر بھی تھے اور اس میں وہ اپنا ایک کالم سند بعد جہازی اور کولمبس کے فرضی نام سے لکھتے تھے جی نیکسٹ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر سکوٹ کسے کہا جاتا ہے جی عبدال حریم شرر نے تقریبا اٹھائیس تاریخی ناول لکھے ہیں یہ ایک ناول لکھا تھا انہوں نے ملیک العزیز ورجینا ملیک العزیز ورجینا جس کو اردو کا پہلا تاریخی ناول بھی کہا جاتا ہے اس ناول کی بنیاد پر ان کو اردو کا والٹ سکارٹ کہا گیا تھا یہ والٹ زیادہ ناول لکھے ہیں اور خاص طور پہ اس نے ایک ناول لکھا تھا دی تل اسمان کے نام سے والٹ سکارٹ نے ناول لکھا تھا اس ناول میں محمود غزنوی پر انہوں نے اعتراضات کیا تھے یعنی محمود غزنوی کے کردار کو بگاڑ کر پیش کیا تھا اس نے کہا کہ سلاح الدین ایوبی ایک انگریز جوڈت جوڈت کو عاشق ہو گیا تھا جو کہ ریچارڈ اول کی بہین تھی جب کہ اس کی پھر اصلاح کی تھی ملک العزیز ورجینا ناول میں عبدالحلم شرار نے کہا تھا کہ والٹ اسکارٹ تاریخ کو مسک کر رہا ہے جب کے اردو کا پہلا تاریخ ناول ہے اور اسی ناول کی بنیاد پر عبدالحلیم شرار کو عدب کا والٹ سکارٹ کہا جاتا ہے اور یہ جو عبدالحلیم شرار ہے نا یہ بنارس میں تو پیدا ہوئے تھے 1879 1889 میں بنارس میں پیدا ہوئے تھے لیکن یہ فوت لاہور ہوئے تھے 1935 میں اور یہ میانی صاحب کبرستان میں مدفون ہے کل ہم نے پڑھا تھا کہ سر عبدالقادر بھی میانی صاحب کبرستان میں مدفون ہے اور عبدالحلیم شرار بھی میانی صاحب کبرستان میں مدفون ہے جی نیکس پڑھیں پنجاب یونیورسٹری اورینٹل کالج کے شعبہ اردو سے شائع ہونے والے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے جی ان کے مجلوں پر پوسٹ میں بنا چکا ہوں باز یافت دریافت نمل کا ہے جبکہ باز یافت پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کا ہے جی نیکسٹ قتل حسین اصل میں عام طور پر یہ شعر جوڑا جاتا ہے اقبال کے ساتھ لیکن اس کے جو درست خالق ہیں وہ ہے مولانا محمد علی جہور جی نیکسٹ اردو کلاسیکی اور جدید شائعری کا سنگم کس شائر کو قرار دیا جاتا ہے انجومن پنجاب کے مشاعروں سے جدید نظموں کا آغاز ہوا تھا اور مولانا علی کو جدید نظم کا بانی سمجھا جاتا ہے اور ان کے دیوان پر بھی جدید اور قدیم بقیدہ ان کی غزلیات کے اوپر لکھا ہوا ہے قاف یعنی قدیم ہے جیم یعنی جدید لکھا ہوا ہے تو اس لیے ان کو بقیدہ جدید نظم کا بانی بھی ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے علامہ اقبال کے بارے میں یہ کس کا ہے جی یہ بھی آپ سب جانتے ہیں ان کا پروفیسر آرنالڈ کا کال ہے جو ان کے فلسفے کے استاد تھے آگا حشر کاشمیری کہا مدفون ہیں آگا حشر کشمیری یہ لاہور میں مدفون ہیں سر سید احمد خان کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دباچہ لکھوانا چاہتے تھے جی پچھلے لیکچر پر اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے مرزا حسد اللہ خان غالب سے آئین اکبری کی تقریز لکھوانا چاہتے تھے جی نیکس ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کموں بیش ایک لاکھ سے اوپر ہے یہ بات بسوک سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے مولوی عبدالحق نے تقریبا ایک لاکھ سے زیادہ خطوط لکھتے علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کو علم اقتصاد کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کا نام ہے the subject of economics یہ انہوں نے آ آ آمس آر نرلڈ کی فرمیش پر لکھی تھی اور یہ اقتصادیات یا ایک نام ایک کی اردو میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے اس پر ڈیٹیل ہو چکی ہے پچھلے لیکچر میں جی سر وقت بھی مکمل ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں تو آگے پڑھ دیتی ہوں بس تین چر مروز پڑھ لیں پھر جی سر علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس سنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے مسنوی کو مسنوی سب سے زیادہ استعمال کی شاعری میں سوکیانہ فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری استلاح میں کیا کہلاتا ہے اس کو بلگیرٹی کہتے ہیں ابتزال کہتے ہیں سوکیانہ یعنی بزاری الفاظ غیر محذب الفاظ ستہی الفاظ آمیانہ الفاظ تو ابتزال کا لغوی مطلب ہے زلیل ہونا اور یہ شعری اور نسری استلاح ہے آپ شعر میں یا نسر میں ستہی پن یا آمیانہ یا غیر محذب سوکیانہ یا بزار الفاظ لاتے ہیں تو ایسا کلام کہ جس کے اندر جو شائعست طبیقہ مضمون ہے وہ ختم ہو جائے اس کو ہم ابتزال کہتے ہیں جی نیکسٹ آج مجسا نہیں زمانے میں شائر نغز گوہ خوش گفتار شائر نغز گوہ خوش گفتار کی تعلی کسے زیب دیتی ہے بس کے لیتا ہوں ہر مہین کرز اور رہتی ہے سود کی تقرار میری تنخواہ میں انتہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہو کار آج مجسا نہیں زمانے میں شائر نغز گوہ خوش گفتار یہ غالب کا ایک قصیدہ لسان الاسر کسے کہا جاتا ہے لسان الاسر اکبر الابادی کو کہا جاتا ہے رسال مقزن نے ان کو لسان الاسر کہا تھا لسان الاسر کا مطلب ہوتا ہے اپنے زمانے کی آواز چلتے ہو تو چین کو چلیے آوارہ گرد کی ڈائیری اور ابن بطوتا کے تاقب میں کس کی تصانیف ہیں جی آپ سب کے علم میں ہے کہ ابن ان شاہ جو ہے وہ یونیسکو کے ممبر تھے اور اقوام متحدہ یونیسکو کے مشیر تھے تو انہوں نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور اشیائی ممالک کا سفر کیا تھا دورہ کیا تھا اور اپنے مقصود تنزیہ اور فقاہی انداز میں پانچ سفر نام انہوں نے تحریر کیا تھے آوارا گرد کی ڈائری دنیا گول ہے ابن بطوتہ کے تاکب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے نگری نگری پھرہ مسافر تو انشا جی ہے نام انہی کا ان کی شہری بھی بڑی خوبصورت مقبول نہیں ہوئی انشا جی ہے نام انہی کا چاہو تو ان سے ملوائیں ان کی روح دہکتا لاوہ ہم تو ان کے پاس نہ جائیں یہ جو لوگ بنو میں پھرتے جوگی بے راگی کہلائیں ان کے ہاتھ عدب سے چومیں ان کے آگے سیس نوائیں سیدھے من کو آن دبوچیں میٹھی باتیں سندر بول میر نظیر کبیر اور انشا سارا ایک گھرانا تو اسی انہی چند مصروں کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اقتطام کرتے ہیں بہت شکریہ جی سر یہ ایک سوال ہے شاعر نغز گوئی یا نغز کیا مراد معنی کیا ہے اس کا جی میں یہ آپ کو بتا دیتا ہے اس کی پوری تشریف سر شاید پھر میں لیکچر میں اس وقت نہیں تا اس دن آره 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 میرے خیال میں سر کہہ رہے ہیں کہ اس کی میں آپ کو پھر تفصیل بتا دیتا ہوں وہ شاید جو محترم ہیں وہ سمجھے نہیں ہیں شاید انہوں نے کہا کہ میں اس دن لیکچر میں نہیں تھا لیکن آپ کو شاید سمجھ نہیں یہ سر نے کہا کہ اس کی بات ایسی ہو تو وہ پھر اس پہ تفصیلا جو ہے اپنا لیکچر یا ویڈیو جو ہے وہ گروپز میں اپلوڈ کر دیتے ہیں